ہیلو اسلام علیکم میں ہوں عمر فیز ملک اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پریزنٹیشن مسٹیکس کونسی ہوتی ہیں اور میں نے دس ایسی عام غلطیاں آپ کے لیے تلاش کی ہیں جو کہ تقریباً ہر پریزنٹیشن میں موجود ہوتی ہیں اور بہت سارے پریزنٹرز ان غلطیوں کا شکار ہو کر ایک اچھی پریزنٹیشن کی بجائے ایک بری پریزنٹیشن دیتے ہیں تو آئیے ان دس کومن مسٹیکس کو دیکھتے ہیں نمبر ایک سب سے بڑی گلتی یہ ہوتی ہے کہ پریزنٹرز اپنی پریزنٹیشن کی پول کر باوازے بلند پریکٹس نہیں کرتے رہیرسل نہیں کرتے اور یوں جب وہ پریزنٹیشن دیے جاتے ہیں تو ان میں ایٹماد کی کمی ہوتی ہے گلتی نمبر دو پریزنٹرز جو ہیں وہ ریڈر بن جاتے ہیں صرف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو کاغذ ہوتا ہے یا جو سلائیڈز وہ انہوں نے تیار کی ہوتی ہیں وہ صرف اس سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھئے پریزنٹیشن ایک تکریر کی شکل میں ہوتی ہے گلتی نمبر تین تیسری گلتی یہ ہوتی ہے کہ پریزنٹرز پریزنٹیشن بناتے ہوئے اپنی سلائیڈز میں بہت زیادہ مباد دیتے ہیں اسے اتنا بھر دیتے ہیں کہ نہ تو ان کے سامین اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے پڑھ پر سمجھ سکتے ہیں لہٰذا پریزنٹیشن سلائیڈز کو کسی صورت بھی بہت زیادہ بھارا ہوا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے اس میں کم سے کم مباد ہو تاکہ یہ نظر آنے بھی بکوپشت لگے اور آسانی سے پڑھی اور سمجھی جا سکیں چوتھی گلتی بہت سے پریزنٹر اچھی تیاری کے ساتھ نہیں جاتے بلکہ بہت زیادہ کنفیوز نظر آتے ہیں بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں پریزنٹیشن کے دوران تو یہ بھی گلتی ہے کہ آپ نے بغیر تیاری کے پریزنٹیشن نہیں دینی ہے پانچویں گلتی آئی کانٹیکٹ یعنی لوگوں سے نظر بلا کر بات کرنا جو کہ اعتماد کی بہترین نشانی ہوتی ہے بہت سے پریزنٹر یا تو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں یا نیچے کی طرف دیکھتے ہیں یا صرف ایک ہی سنٹ میں اپنی آنکھیں فکس کر لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام آڈینس کے ساتھ اپنا آئی کانٹیکٹ رکھا جائے چھٹی گلتی کھڑے ہونے کا یا دورانے پریزنٹیشن چلنے پھرنے کا انداز ہے یا تو کبھی کبھی جو پریزنٹرز ہیں وہ صرف ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری پریزنٹیشن دے دیتے ہیں یا پھر وہ بہت زیادہ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی گلتی ہے کھڑے ہونے کا بھی انداز ہے اسی طرح سے کبھی بھی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نہیں کھڑے ہونے چاہیے یہ بہت بڑی گلتی ہے ساتھوی گلتی آڈینس کا بلکل بھی اس میں ملوث نہ ہونا آڈینس کا کوئی بھی کردار نہ ہونا آڈینس کی انوالمنٹ نہ ہونا یہ یک طرفہ پریزنٹیشن کہلاتی ہے اور کسی طور پر بھی کمیونکیشن یا پریزنٹیشن کے اصول کو پورا نہیں کر دی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی جو آڈینس ہے اس میں شراکت ہو وہ اس کا حصہ بنے وہ اس میں پارٹسپ پیج کریں آٹھمی گلتی بولنے کے انداز کی گلتی ہوتی ہے اس میں یا تو بہت باریک آواز میں بولا جاتا ہے یا بہت ہی اونچی آواز میں بولا جاتا ہے یا بہت ہی کم دھیمی آواز میں بولا جاتا ہے اور اکثر اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن صرف ایک رٹی رٹائی تقریر کی صورت بذر پاتا ہے نومی گلتی یہ ہے کہ پریزنٹر کو اپنے اس پریزنٹیشن کا مقصد ہی معلوم نہیں ہوتا یا پھر وہ مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اچھی پریزنٹیشن کی چکلت کو بھی ہے وہ اس کا با مقصد ہونا ہے کس لیبل پر کس کو اور کس آڈینس سے کیا بات کرنی ہے اور کیا پیغام دینا ہے یہ بھی بہت کلوی ہے رسمی اور آخری گلتی اعتماد کی کمی ہوتی ہے کوئی بھی پریزنٹر اعتماد سے خالی ہوا اعتماد سے آری ہوا اور کسی بھی پریزنٹر میں اگر اعتماد کی کمی ہوئی تو یاد رکھئے کبھی بھی وہ اچھا پریزنٹر نہیں بن پائے گا تو یہ وہ دس کامن غلطیاں تھی عام غلطیاں تھی جو کوئی پریزنٹر کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوئے ہوں گی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور معاون ہوگی کیونکہ اس میں نہ صرف غلطیوں کا علم ہو گیا ہے بلکہ ان غلطیوں سے بچ کر آپ ایک بہترین پریزنٹر بن سکتے ہیں اور اگر آپ ان غلطیوں کا شکار ہو رہے ہیں تو بہت جلد ان غلطیوں پر کامو پالیں تاکہ آپ بہت جلد ایک اچھے پریزنٹر بن سکیں ایسے ہی مفید اور بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل آمیر حفیظ سوانٹ آئیڈیاز کو سبسٹرائب کر لیجئے اور بل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ سے پہنچ سکیں اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت پھولیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ